کوئی بھی سسٹم کوئی دنیا کا سسٹم جس میں سزا اور جزا نہیں ہے وہ کامیاب ہوئی نہیں سکتا اگر پرائیوٹ سیکٹر کے اندر ہاؤسپٹل ہے ادھر تنخواہیں بھی اتنی زیادہ نہیں ہیں لیکن وہ اس سے بہت اچھا پرفارم کرتا ہے گورنمنٹ سیکٹر سے جدھر گورنمنٹ ہاؤسپٹل ہے اور وہ اس کے اندر لوگ جاتے نہیں ہیں پرائیوٹ سارے جن کے پاس پیسہ پرائیوٹ ہاؤسپٹل میں اس جاتے ہیں کہ گورنمنٹ ہاؤسپٹل کے اندر سزا اور جزا کا نظام ہی نہیں ہے پرائیوٹ سیکٹر کے اندر سینئیورٹی کی ایک ایک پہچان ہے لیکن سینئیورٹی کے وجہ سے پروموشن اور پیسے اور بونسز نہیں ملتے پرفارمنس پہ ملتے اگر شوکت خانم ایک دونوں چار پاکستان میں ہاؤسپٹل پر جن کو انٹرنیشنل ریکنیشن ہے جوائنٹ کمیشن انٹرنیشنل کی سیٹیفیکیشن ہے وہ صرف چار ہاؤسپٹلز ہیں جس میں آغا خان ہے آل شفا ہے اور دو شوکت خانم پشاور اور لاہور اور اس کی صرف یہ وجہ ہے کہ وہاں جو اگر آپ پرفارمنس نہیں دیتے نہ آپ کی پروموشن ہوتی ہے اور اگر آپ ایونچلی وارننگز کے بعد نکال دیا جاتا ہے اور جو پرفارمنس دیتا ہے اس کو اس کا اس کا اس کا اس کو ملتا ہے بونسز ملتے ہیں تنخواہیں بڑھتی ہیں تو ہماری اب پوری کوشش ہے کہ ہم اپنی منسٹریز کو بھی ایک جب میں شروع میں آیا تھا تو میں نے بڑے ریولوشنی آئیڈیاز تھے کہ ایک دم چینج لے آئیں گے لیکن میں نے ریلائز کیا کہ جو ہمارا سسٹم ہے اس میں ایک سڈن شاک کی capability نہیں absorb کرنے کی اس میں ہمیں آہستہ یہ incentivize ہی کر کے ہم اپنے اپنی منسٹریز اور اپنی bureaucracy کے اندر positive changes لے کے آئیں گے